اسلام علیکم، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں آج آپ کے لیے ایک نیا سسلیک نئی کہانی لے کرائیں جس کا نام ہے کالا جادو تو چلیں شروع کرتے ہیں مجھے اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی اور میرے جیسے کئی ساتھی میرے گردہ کٹھے ہو گئے تھے ہم دوسروں کے محنت پر گزارا کرتے تھے اور ہم سے محبت کرنے والے ہمیں چاہنے والے ہمیں ہماری ضرورت کے لیے دیتے تھے ریس، سٹھا، فلیش، ہر طرح کی شرطیں ہمارا ذریعہ آمدنی اور ہم انہی میں کمال حاضر کرنے میں کوش آتے اس کے لیے ترہ ترہ کے جتن کرتے تھے رفی کہتا کچھ ہونا چاہیے استاد کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے تو پو بارہ ہو جائیں لمبا ہاتھ کہاں سے لگے گا کوشش تو کرنا چاہیے مشکل ہے بہروپیہ ہزاروں ہیں کام کا کوئی نہیں ملتا یار کوئی چلا بغیرہ کیا جائے جس سے سٹے اور گھوڑے کا نمبر ملوم ہو جائے کرے آسان نہیں ہے عمل الٹا بھی ہو جاتا ہے اور پھر ایسا الٹا کرتا ہے کہ کبھی سیدھے نہیں ہو پاتے میں کسائی کے دکان سے گوشت خرید رہا تھا دست کا گوشت تھا کسائی نے بڑی ہڈی سے گوشت ساپ کیا اور پھر ہڈی کو بغدہ مار کر توڑا اور ایک طرف ڈال دیا یہ عمل میں نے بیشتر کسائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا اس دن پوچھے بغیر نہ رہ سکا شیخ جی ایک بات تو بتائیے آپ لوگ اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے میاں جی باپ دادے کی روایت ہوئے ہیں یہ ثابت ہڈی سفلی عمل کرنے والوں کے کام آوے ہیں بزرگوں کا کہنا ہے کسے ہمیشہ توڑ کر پھینکنا چاہیے اسے سفلی عمل ہوتا ہے یہی سنائے جی سفلی عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے اس بارے میں تو کچھ معلوم نہیں تھا لیکن ذہن بڑھا گیا تھا دوستوں سے تذکرہ کیا تو انہیں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی ایک جانے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہی سوال کیا تو وہ بولے ہاں میاں گندے علم تو ہوتے ہیں ایمان کونے میں کتنی دیر لگے ہیں مگر مسلمان بچے ہو ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے سنا اور کان سے اڑا دیا کسی سفلی عمل والے کی تلاش شروع کر دی میرا شہر بڑا خوبصورت تھا زندگی سے بھرپور چھوٹی بڑی عمارتوں بزاروں اور سنتوں سے سجا ہوا مشرق میں لہلہاتے کھیت حد نکاح تک چلے گئے تھے مغرب میں نگاہ کی حد سے خوبصورت بھاڑی ٹیلوں کا سسلہ شروع ہو جاتا تھا ریس کورس کا مدان اسی سمتہ اور اسی طرف سے پیر پھاگر کے مزار کا راستہ تھا ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشاہدہ میرا دلچسپ مشکلہ تھا اور اکثر عام دنوں میں بھی اس طرف نکل آتا تھا اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا دیر تک استبل میں بندے ہوئے گھوڑوں کی نازبرداری دیکھتا رہا پھر یوں ہی عوارہ گردی کرتا ہوا ٹیلوں کا طرف نکل گیا ہموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا دور دور تک کسی زیرو کا وجود نہیں تھا چھوٹے چھوٹے پتھر آواز پیدا کر رہے تھے کافی دور نکل آیا پھر ایک طرف نظر اٹھی اور ٹھٹک کر رکھ گیا وہ انسان ہی تھا بہت چھوٹے قد کا مالک سوکھا بدن گھٹا ہوا سر اوپری بدن برنان نچلے بدن پر چھوٹی سی دھوتی بندی ہوئی گلے میں جنو پڑا ہوا آنکے بند کی ہوئے ایک نکیلے پتھر پر ایک پاؤں سے کھڑا ہوا تھا دور سے اس کا چہرہ ساپ نظر نہیں آ رہا تھا دلچسپی پیدا ہو گئی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا مکروسی شکل تھی بندر کی طرح ابریوی پیشانی ساملا رنگ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھاوا پاؤں نیچے رکھ لیا اطراف میں ایک عجیب سی چرانت پھیلے ہوئی تھی جو بدبودار تھی وہ مجھے دیکھنے لگا چھوٹ چھوٹی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر مسکر آیا اور اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکرات بھی شیطانیت لیے ہوئے تھی نہ جانی کیوں مجھے اپنے بدن میں کچھ جوجری سے محسوس ہوئی ریٹ کی ہڈی میں ایک شدید سرد لیر دوڑ گئی تھی کہہ رے چھوڑا کہہے ٹکر ٹکر دیکھے اس کی باری کسی آواز اگری جو اس کی شخصیت سے ہاں مہنگ لگتی تھی کون ہو تم میں نے سنبھل کر کہا اس کی مسکرات گہری ہو گئی جو کوئی بھی ہیں ہیں تیرے کام کے اس نے مقصود آواز میں جواب دیا سادو ہو میں نے اس کے حلیوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تجھے کہا لگ رہے ہیں اس نے پوچھا میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی ہو سکتا ہے یہ سادو میرے کام آجائے ذہن میں وہ تمام گندے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں رات دن سر گردہ رہتا تھا ذہن میں وہ تمام گندے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں دن رات سر گردہ رہتا تھا میں نے نرم نیجے میں کہا مجھے تمہاری تلاش تھی وہ ابنیگہ سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے دو پتھروں کے پاس پہنچ گیا اور ایک پتھر کے در بشارہ کر کے اس نے کہا بیٹھ جا اور میں ہموشی سے بیٹھ گیا تو کا ہماری تلاش تھی تو ہم بھی تیرے ہی لیے یہاں آئے ہیں کیا مطلب میں نے تاجب سے پوچھا اور وہ ہموش ہو کر مسکرانے لگا پھر بولا تجھے ہماری تلاش کاہے تھی بھائی کوئی بات تو ہو بھی گی نا تیرے دل میں تم سادو ہو مجھے سٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو یہ بتا سکتے ہو کہ آپ کی ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے وہ اس طرح ہنس پڑا جیسے مجھ سے اسی سوال کی توقع تھی کچھ دیر ہموش رہنے کے بعد بولا اگر ہم تجھے ایک گھوڑے اور ایک سٹے کا نمبر بتا دے تو تیرا کام بھلا ہوئی ہے ارے کام کرو سو پکا اگر تجھے زندگی بر گھوڑے اور سٹے کا نمبر ملوم ہوتا رہے تو کام برا ہوئی رہے پر بٹوا ہر کام کو کرنے کے لیے پہلے محنت کرنا پڑتی ہے میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا میں نے اسے کہا مجھے کیا محنت کرنا پڑے ایک علم ہوئے ہیں جسے اگر تُو سیکھ لے تو ای سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیر لگی ہوگی میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا یہ تصورت تو نجانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ کوئی ایسی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا میر ترین آدمی بن جاؤں میں نے کسی قدر آجزی سے کہا اگر تُو میرا یہ کام کر دو سادو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا اپنا کام تجھے خود ہی کرنا ہوئے گا بٹوا بس ای سمجھ لو کہ ہم تیری مدد کریں گے تو پھر یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا وہ پھر اس انداز میں ہنسنے لگا پھر بولا مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے جو ہم کہیں گے وہ کرے گا نہیں تو تیرا نقصان ہو جائے گا لوادہ کرتا ہوں جو تم کہو گے وہی کروں گا تو پھر ٹھیک ہے ابھی ہم کئی دن یہاں رہیں گے تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتانا ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا پھر ہم تجھے یہاں نہ ہی ملیں گے نہیں بتاؤں گا تو پھر سن ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے عمل کرنے کے لیے وہ ہڈی جناور کے بازو میں ہوئے ہیں ثابت لانی پڑے گی کہیں سے ٹوٹی پوٹی نہ ہو مجھے ایک دم شیئر کی بات یاد آگئی تھی اور اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی میں نے کہا کیا تم سفلی عمل کرو گے سادو بابا اب تو ہمارے کان مت کھا جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا پھر ایک بات پھر کہیں تجھ سے بات کریو تو سو پکی ہم کچھی بات کرنے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں میں ابھی پکی ہی بات کرتا ہوں سادو بابا نام کیا ہے تمہارا بس رے جو نام تُو نے رکھ لیا وہی ہے یہ ہڈی تو کب لائے گا کل ہی تو ٹھیک ہے کل ادھر آ جائیو ہم انتظار کریں گے بس اب جا میں ہموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن چھکا کر واپس چل پڑا دل کی کفیت عجیب ہو رہی تھی پاؤں لرز رہے تھے ایک طرف فلکہ سا خوف بھی دل میں تھا اور دوسری طرف بے پناہ مسرط کا احساس بھی واقعی اگر کوئی مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا بن گیا حسوسی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اس بات کے منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی چنانچہ دوسرے دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کر لیا کیونکہ قسائی ہڈی توڑے بغیر نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندے پر رکھے ہوئے اپنی مزل کی جانب چل پڑا ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز دھار چھوڑی کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگا یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعہ جھرک ہو گئی تھی لیکن لگن کام کر رہی تھی اور بڑی مشکل سے وہ سیو سالم ہڈی نکالے میں کامیاب ہوا اور اوپر چیلے منڈلا رہی تھی اور گوشت پر چھپٹا مانے کے لئے نیچی پر واضح کرنے تھے کئی بار انہیں بھی اڑھانا پڑا جب صاف ستری ہڈی نکالائی ہو میں تھکر پسینہ پسینہ ہو گیا تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا میرے ہڈتے ہی چیلوں کے غور گوشت پر چھپٹے ماننے لگے تھے میں برک رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں سادو مجھے ملا تھا وہ اپنی جگہ موجود تھا مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرائے جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو اور پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی دونوں ہتھ فضاء میں بلند کیا آنکھیں سورج پر گار دی انہیں جانے کیا کیا بڑھ بڑھاتا رہا دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا اب تو کل شام ڈھلے ہمارے پاس آنا پرسو جمرات ہے نا ہاں کل ضرور آ جانا ورنہ پھر تجھے ایک ہفتے انتظار کرنا پڑے گا کس وقت آؤں تمہارے پاس کوئی چھے بجے اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی وہ بولا جا اب بھاگ جا کوئی چھے بجے اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی وہ بولا جا اب بھاگ جا زیادہ تھے رکنا اچھا نہیں ہوگا میں وہاں سے واپس چلایا بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے ہی والا ہے یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی ویسے بھی مجھے اس کے لئے منع کر دیا کیا تھا اگر انہیں بتا دیتا تو وہ سب بھی سادو بابا کی طرف دور پڑتے لیکن بڑی بیچینی ہو رہی تھی اور بڑا تجسس تھا دوسرا دی بینہ جانے کس طرح کٹا تیار ہوا اور جیسے ہی ساڑھے چار بجے گھر سے نکل آیا سادو بابا کا خیال دل میں تھا وقت گزارتا رہا اور مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا سادو کے سامنے اس پر نجانے کیا علابلا رکھی ہوئی تھی ایک طرف چھوڑ چھوڑی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی گئی تھی اور ان میں مدم مدم آگ سلگ رہی تھی وہی چراند اور بدبو فضاء میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں محسوس کی تھی ایک عجیب سے تلسمی محول تھا بڑے سادو نے مجھے دیکھ کر اپنے مقصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا میں نے اپنا کام کر لی ہے اب تیرا کام باقی ہے مجھے بتاؤ سادو بابا مجھے کیا کرنا ہے پہلے وعدہ کر میں جو کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کہا چکا ہوں بابا جی تو پھر رکھ سادو نے کہا اور اپنے گاہ سے اٹھ کر اکب کے پہاڑی تیلے کے پیچھے پہنچ گیا وہاں سے واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بدحیت انسانی شکل کا پتلا تھا اس نے یہ پتلا میتر بڑھاتے ہوئے کہا اسے اپنے لباس میں چھپا لے میں اس کی ہدایت پر عمل کیا بڑی کراہیت کا احساس ہوا وہ پتلا لجلجا اور بدبودار تھا اس میں عجیب سی تھندک تھی لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہیں دی سادو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اب تو یہاں سے پیر پھاگر کے مجھار پر جائے گا سیڑھیاں تیہ کر کے اوپر جانا اور قبر کے پیچھے جو تین تاک بنے ہوئے ہیں ان میں سے بیچ کے تاک میں یہ پتلا رکھ دینا بس یہی تیرا کام ہے بعد میں سب ہمارا کام ہوگا اور تیرے مجھے ہی مجھے ہوں گے پیر پھاگر کے مزار پر میں نے سہم کر کہا دل کے کسی گوشے میں کچھ ہیمان باقی تھا پیر پھاگر سے بچپن سے عقیدت تھی اور ساری عبارگیوں کے باوجود ان کا احترام دل میں تھا اس کی وجہ شاید اس مزار سے منصوب کہانیات ای کام اب تجھے کرنا ہے اسے مو موڑے گا تو ای دنیا تو ہار واسطے نرک بن جائے گی جا جلدی کا نہیں تو رات ہو جائے گی میں لرستے قدم سے واپس منا دل کی کفیت عجیب ہو رہی تھی اگر پیر پھاگر کے مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا مگر نجن کیوں دل کو ایک جھرم کا احساس ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی غلیز اور نپاک شہ اس مقدس جگہ لے جا رہا ہوں کچھ دور جا کر میں نے گردن مڑی مگر بڑا وہاں موجود نہیں تھا وہ نپاک پتلہ مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا کچھ دور چل کر ایک اور عجیب احساس ہوا پتلے میں انسانی جسم جیسی حرارت پیدا ہوتی جاری تھی اور شاید یہ میرے خوف کا تحلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلہ مجھے اپنے سینے کے قریب کلبلاتا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو خوفہ تحشت کی سرد لہریں میرے بدن میں دوڑنے لگی مگر میں اس لباس میں سے نکالنے کی حیمت نہیں کر سکا تھا مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کیس طرح دیا کیا تھا مزار ایک ٹیلے پر تھا اور وہاں تک جانے کے لیے ٹیلے پر انی سیڑھیاں تراشی گئی تھی میں نے لستے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اوپر ہموشی شائع ہوئی تھی کیونکہ یہ مزار شہر سے بلکل باہر تھا اور یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے ہاں جو میرات کو یہاں رونک ہوتی تھی کافی لوگ نظر نیاز کرنے آ جاتے تھے عام دنوں میں بس چند مجاور یملنگ یا موجود ہوتے تھے میں سہمہ سہمہ سیڑھیاں تے کرنے لگا دماغ میرا ایک ہجیانی قفیت کا شکار تھا اور بدن میں انٹنسی ہو رہی تھی باؤں میں سلسل اوپر اٹھ رہے تھے اور میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا اچانک یہ ایک انوکھا احساس ہوا یہ انیس سیڑھیاں تو اب تک تیہ ہو جانی چاہیے تھیں گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو دم بخود رہ گیا مزار اتنا بلند نظر آیا کہ خوش اڑ گئے یہ انیس سیڑھیاں انیس سو سیڑھیاں بن گئی تھی خوف کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان ہی نکل گئی زمین سیکرو فٹ نیچے نظر آ رہی تھی بدن پر شدید کپکبہ ہٹتاری ہو گئی سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جاری تھی یہ کیا ہو گیا یہ سب کیسے ہو گیا بے شمار بار اس مزار پر آیا تھا مگر یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا اوپر نظر ڈال تو سیڑھیاں سمان میں گم نظر آتی نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگتی ہمت کر ہمت کر چڑتا جا بچ پہنچ جائے گا میرے کانوں میں وہی منحوس باریک سی آواز زبری ہو اور میں اچھل پڑھا میں نے اپنے اردگرد دیکھا یہ آواز کہاں سے آئی پھر اس کا مخرج علم میں آگا میرے سینے کے قریب لباس میں پشیدہ پتلا بول رہا تھا رہی صحیح کسر پوری ہو گئی میرے حلق سے کئی دہشت بھری چیہے بلند ہوئی اور میں پلٹ کے نیچے بھاگا میرے سینے کے قریب شدید ہلچر پیدا ہو گئی پتلا کے ننے نکیلے ہاتھ میرے سینے میں چوب رہے تھے وہ مجھے روکنے کی جد و جہت کر رہا تھا اور اس کی چھپتی باری کا آواز مجھے سنائی دے رہی تھی اوہ پاپی و مورک کر رہے آرے تیرا ستیانس بنا بنایا کام بگاڑے دے رہا آرے سنبھل رکھ درنے کی جرورت نہ ہے ہمت سے چل اوپر پہنچ جائے گا مگر میرے قدم نہ رک پائے تھے مزید حیرت تک بات یہ ہوئی تھی کہ پہلے مجھے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی اب اتنی نیچے نہ رہی تھی میں آخری سیڑی عبور کر رہا تھا کہ پاؤں لڑ کھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا نیچے پتریلی زمین تھی سرک پتھر سے ٹکر آیا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا پھر گیری طریقی چھاگ نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی تھی خوش ہے تو ماموریاز کی آواز سنائی دی کیسی طبیعت ہے مسعود کیا حال ہے بیٹے میری آنکھوں میں دندلات تھی کچھ صاف نہیں نظر آ رہا تھا رکھتا رکھتا یہ کیفیت دور ہوئی والدہ کا چہرہ نظر آیا پھر ان کی رندی ہوئی آواز زبری مسعود بیٹے آنکھیں کھولو کیسی طبیعت بیٹے دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہاں گزروی واقعات یہ آتے وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے بہتیار میرا ہاتھ سینے پر پہنچ گیا وہاں کچھ موجود نہیں تھا دل کو قرار سا ہوا میں نے مامو ریاض کو دیکھا والدہ کو دیکھا اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن مامو ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا نہیں نہیں لیٹے رہو بہت کمزور ہو گیا لیٹے رہو کیسی طبیعت ہے میں نے کہنا چاہا کہ ٹھیک ہوں مگر مجھے آواز نہیں نکل سکی مجھے حیرت ہوئی تھی دوبارہ کوشش کی مگر گلہ بجھا ہوا تھا آواز نہ نکل سکی چاہے لے ہوں والدہ نے کہا ہاں ڈکٹر صاحب نے یہی کہا تھا آپ لے آئیے مامو ریاض بولے اور والدہ اٹھ کر باہر نکل گئی میں اپنے گھر میں تھا اپنے کمرے میں تھا نہ جانے یہ سب کیسے ہوا تھا اور میری آواز میری آواز کو کیا ہو گیا تھا مامو ریاض نے کہا بولو مسود میاں کیا ہوا کیا ہوا تھا پیر پاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے تمہیں اندازہ ہے کہ پورے دو دن کے بعد ہوش میں آئے ہو سخت بخار میں پھونک رہے تھے اور وہاں مزار کے مجاوروں نے تمہیں بے ہوش پڑے پایا تھا اتفاق سے میرے ایک شناسہ ہے حیدر علی مزار پر فاتح پڑنے گئے تھے تمہیں جانتے تھے وہ ہی تمہیں یہاں تک لائے تھے کیا واقعہ ہوا تھا کچھ بتاؤ تو صحیح میں نے بولنے کے لیے زور لگایا مگر آواز کسی طرح نہ نکل سکی اور میرے چہرے پر ویوسی پھیل گئی مامو ریاض کو شاید احساس ہو گیا تھا ان کے چہرے پر تشویش کے اثار نظر آنے لگے اتنی دیر میں والدہ چاہ لے آئی تھی مامو ریاض بولے یہ بول نہیں پارا باجی ہیں والدہ مطرش لیجے میں بولی ہاں یوں لگ رہا ہے جیسے پولنے کی کوشش کر رہا لیکن آواز نہ نکل رہی ہو کیا ہو گیا میرے بچے کو الہی خیر کیا ہو گیا اسے والدہ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حوصلہ رکھیں باجی اللہ بہتر کرے گا اٹھو مسودمیاں چاہ بھی لو بدن میں جان آئے گی مجھے اٹھنے میں کوئی دکت نہیں ہوئی تھی مامو نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی مگر مو ہی نہ کھل سکا لاکھ کوشش کی مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر آئے گئے تھے مامو ریاض اب بہت پریشان نظر آنے لگے پھر وہ بھرائے ہوئے لے جے میں بولے چمچہ لے آئیے شاید مو کھولنے میں دکت ہو رہی ہے تمام جتن کر لیے گئے مگر میرا مو نہ کھلا مگر میرا مو نہ کھلا والد صاحب بھی آگئے مجھ پر تفسریں ہوتے رہے والد صاحب کے ماں پر مجھے کاغذ ثبہ دیا گیا تاکہ میں لکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کروں لیکن میرے انگریاں کڑ گئیں سب لوگ میرے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھی مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا تیہ یہ ہوا کہ دوسرے دن مجھے ایک اسپتال میں داہل کیا جائے گا رات ہوگی اہل ہاندان کی پریشانی کا مجھے پورا احساس تھا دل میں سخت شرمندہ تھا کہ مسیبت خود مول لی ہے دوسرے بھی پریشان ہوئے اور اپنی جان پر بھی بن گئے آدھی رات تک سب میرے قریب رہے پھر مجھے نیند آگی مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی مدم روشنی والا بلب جل رہا تھا مگر رات کا وقت تھا والٹیز زیادہ ہونے کی وجہ سے اس زیرو کے بلب کی روشنی تیز ہو گئی تھی پہلے میری نگاہ چھت پر پڑی جہاں غیر ممولی طور پر بڑی مکڑی چپکی ہوئی تھی اتنی بڑی اور حیبت تک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی خاص طور سے اس کی آنکھیں وہ سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر تھی اور مجھے گھور رہی تھی میرے بدن میں حفظ دہشت کی لہریں اٹھنے لگی میں سہمی ہوئی نظروں سے اس بیانک مکڑی کو دیکھتا رہا اچانک اس نے اپنے جگہ سے جمبچ کی اور اپنے بدن کے لیس ترمادے کا ایک تار چھوڑتی ہوئی اور اس کے سہارے نیچے اتنے لگی اس کا نشانہ میرا سینہ تھا دہشت سے میرا روان روان کانپ رہا تھا مکڑی میرے سینے پر اتر گئی ہوئی دیکھ کر میری سانس رکنے لگی کہ اس کا چیرہ بڑے سادو کا چیرہ تھا بدن مکڑی کا تھا اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا پھر بڑے سادو کی وہی ممناناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی تو انہیں وعدہ حلافی کی ہے مورک میں نے میرے موں سے نکلا رہا اپنی آواز کھل جانے پر مجھے شدید حیرت ہوئی اس سے پہلے ہی کہا تھا میں نے مجھ سے کام لینا ہے تو حمد کرنا ہوگی پہلے میرا کام کرنا ہوگا اس کے بعد سنسار میں تیرے لی اتنا کچھ ہوگا کہ تیرے سنبھال لینا سنبھالا جائے گا دولت تیرے سامنے کھوڑے کے دھیر کی طرح پڑی ہوگی تو موں سے جو بات نکالے گا پوری ہوگی اب بھی میں تُسے یہی کہتا ہوں پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں تیرا کام ہتم ہو جائے گا اگر تُنے ایسا نہ کیا تو آخر تُو کون ہے میں نے حمد کر کے پوچھا میں تیری خوش بختی ہوں مورک میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے مجھ سے کچھ لینا چاہے تُو نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا اور اوہ تُو خود ہی تو میرے پاس آیا تھا میرے پاس مجھ سے اپنا کام کروانے تُو نے ہڈی لا کر دی تھی مجھے مجھ سے غلطی ہوئی تھی مجھے معاف کر دے میرا پیچھا چھوڑ دے میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری نجاست نہیں لے جا سکتا پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے سیڑھی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں اوپر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا گھول ہے تیری تُو نے نو سیڑھیاں چڑھی تھی دس باقی رہ گئی تھی بس تیری آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا میاں جی نے تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا یہ ہمت تو کرنی ہے تجھے نہیں سادو میں یہ کام نہیں کروں گا اب یہ نہیں ہو سکتا بالک یہ تجھے ہی کرنا پڑے گا سن بالک میں تجھے تین دن دیتا ہوں ان تین دنوں میں میں تجھے سمجھاؤں گا اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دیکھے گا جو دیکھنا پائے گا کون کے آنسو روئے گا اور تیرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا جا ٹھیک ہے سمجھ میں آ جائے گا تو اس جگہ میرے پاس آ جانا اور نہ سمجھ میں آئے تو مکڑی میرے سینے سے اٹھ گئی وہ اسی تار کے ذریعے اوپر جا رہی تھی میں اسے دیکھتا رہا وہ اچھا سے چپک گئی تھی پھر اس کا حجم چھوٹا ہونے لگا پھر وہ ایک ننڈا سا دھبا بن کر آئے گئی آہستہ آہستہ یہ دھبا کھسکنے لگا پھر ایک جگہ دیوار سے اتر کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی خوف و دہشت آب میلے بیمانی ہو گئے تھے جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میلے نقابل یقین تھا لیکن قصور میرا ہی تھا اتنا بیکل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھی وہ کالے جادو کا سہارہ لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا تھنڈیاں بھر کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کر اب تک شاید اس کالے جادو کے زیر اثر تھا اور اب اسے آزاد ہو گیا تھا بدن کو ایسی شدید نکاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی زبان تالو سے چپک گئی کیونکہ پانی کا ایک کترہ بھی ہلک سے نیچے نہیں اترا تھا ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے پہلے جو کفیت پیدا ہوگی تھی اب نہیں تھی گھر والے بچارے تھک کر سو گئے تھے عجیب سی کفیت ہو رہی تھی میری میں نے جگانہ مناسب نہیں سمجھا نہ جانے کس طرح دیوارے پکڑ پکڑ کر ببرچی ہانے تک جا پہنچا روشنی اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا لیکن جو کا تو رکھا ہوا تھا گھر والے بچارے خود اپنی پریشانیوں کا شکار رہے تھے کوئی کھانا نہیں کھا سکا تھا میں نے ہوتی پانی پینے کی بجائے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالی انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا غالباً ببرچی ہانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برطنوں کی کھرکرات نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا والدہ ان کے پیچھے والد اور والدہ کے اقب میں ریاض مامو وہ بچی ہانے میں پہنچ گئے انہوں نے یہ حران کن منظر دیکھا پریشان ہونے کی وجہ خوش ہو گئے والدہ کے مجھ سے آواز نکلی الہی تیرا شکر الہی تیرا شکر ہے گوگل آگری میرے بچے تو پیچھے ہٹ میں تجھے کھانا دیتی ہوں نہیں امی میں نے کھانا کھا لیا ہے بس ایک گلاس پانی دے دیجئے میں نے کہا ان سب کے ذرچہرے خوشی سے کھل گئے مجھ سے چھوٹی ایک بیان تھی اور اسے ایک سال چھوٹا بھائی بھی تھا اور اسے ایک سال چھوٹا بھائی بھی تھا وہ دونوں شاید نہیں جا گئے تھے لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارق ہونے کے بعد مجھے بڑے احتمام سے اپنے ساتھ لے گئے والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا ایک طرف جائے نماز بچی ہوئی تھی اس کا کونہ موڑ دیا گیا تھا اس پر تسبیح بھی رکھی ہوئی تھی غالباً والدہ جاگ رہی تھی اور میری دعائے کر رہی تھی فالد صاحب مجھے متجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے پھر انہوں نے کہا بیٹے آپ کیسی طبیعت ہے اب تو تم بول سکتے ہونا ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں جی ابو مگر بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا تھا یہ بات تو میں پہلی تیع کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا میں نے ہموشی اختیار کی تو ریاض مامو بولے رہنے دیجئے بھائی جان یہ بلکل صحت مند ہو جائے تو ہم اسے پوچھ لیں گے دماغ پر زور ڈالا مناصل نہیں ہے تم یوں کرو مسعود میاں یہیں سو جاؤ باجی کے بستے پر کسی قسم کے کوئی گرانی تم حسوس نہیں کر رہے نہیں اب میں بلکل ٹھیک ہوں یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر پاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے والا صاحب نے پوچھا شاید جسس انہیں بیچین کر رہا تھا مگر مامو ریاض نے پھر مدہلت کرتے ہوئے کہ بھائی جان خدا کے لئے ابھی یہ تمام باتیں رہنے دیں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے سرطال درست ہوئی ہے والا صاحب ہموش ہو گئے مامو ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے نانا نانی مر چکے تھے ان کی بس یہی ایک بہن تھی جو میری والدہ تھی وہ سے بس چند سال ہی بڑے بڑے باہمت اور مخلص آدمی تھے لیکن میں نے انہیں بھی اپنی کارستانیوں کی ہوا نہیں لگنے دی تھی بیرہ تو مجھے افسوس تھا کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی دوسرے دن والا صاحب بھی دفتر نہیں گئے مامو ریاض نے بھی چھٹی کالی تھی بہن اور بھائی بھی گری میں تھے اور سب خوش نظر آ رہے تھے میری جسمانی قفیت بالکل اعتدال پر تھی بس دل کی دھڑکنیں تیز تھی ہو یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا کہ کہوں منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کر جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے بڑا ہی پچتاوہ تھا دل کو کہ اپنی غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لئے مسئیبت مولے بیٹھا دن پر سکون گزر گیا پر رات خوفناک تھی دل تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں نہ سوں لیکن ان لوگوں سے کچھ کیا بھی نہیں سکتا تھا پورا دن چونکہ بہتر گزرا تھا اس لئے اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تو بس کیا سرائیاں جاری تھی البتہ جب آنکھیں بند ہوئیں تو خوابوں نے مجھے گیل لیا ایسے ایسے بیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی کبھی میں خود کو ایک وران کھندر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پوٹی ہوتے ہیں میں فرش پر لیٹا ہوتا اور چھت سے ایٹے نکل کر نیچے گر رہی ہوتی میں اس خوفناک منظر سے دہش زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون کا سارا لینے کے لئے اسے پکڑا لیکن اچانک ستون نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی پھر بہت انسانی آوازیں میرے سنائی دی اور میں جاگ گیا آوازیں در حقیقت باہر سے آ رہی تھی میں حیران سا ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد سین میں کھڑے ہوئے ہیں تیز روشنی ہو رہی ہے اور سامنے باتروم کے قریب ایک بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہویا جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہے